اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اپنے وائ فائی نیٹورک کی رینج کو انکریز کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو وائ فائی نیٹورک کو رینج کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں فور اگزامپل آپ اپنے وائ فائی موڈم کے انٹینہ چینج کر سکتے ہیں ایک لانگ رینج کا انٹینہ لگا کے آپ اپنے نیٹورک کی رینج کو بڑھا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اور موڈم لیں اور اس کو اپنے اگزسٹنگ موڈم کے ساتھ وائی کیبل نیٹورک آپ کنیٹ کر دیتے ہیں ایک ایتھرنیٹ کیبل آپ لے کے ان دونوں موڈمز کو آپ اس میں کنیٹ کر دیں گے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنے وائ فائی کی رینج کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو تیسرا طریقہ جو ہے اس میں آپ وہ بہت ہی ایزی اور انتہائی فائدہ مند طریقہ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پرائیمری راوٹر کی رینج میں جو وہ اس کی وائی فائی کی رینج ہے اس میں آپ نے اپنے اور موڈم رکھنا ہے جیسے ہم ایکسٹینڈڈ راوٹر کہہ سکتے ہیں یا موڈم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں اس کو رکھیں گے اور دونوں موڈمز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے ویا وائیرلس لنک مطلب وائی فائی کے طرح اور آپ دونوں موڈم میں سے کسی ایک کو ڈبلیو ڈی ایس بنا دیں گے یعنی اس میں آپ وائیرلس ڈسٹریبیوشن سسٹم کا جو فیچر ہے وہ انیبل کر دیں گے تو اس طرح سے دونوں راوٹر جو آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے اور رینج بھی بڑھ جائے گی اس میں آپ کو کسی قسم کے جنجڑ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی کیبل ڈیمیج ہوگی ہے یہ دوپ یا بارش یا پانی کی ویسے آپ کی جو کیبل ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جو میں موڈم یوز کر رہا ہوں وہ دو موڈم ہے ایک پرائیمری راوٹر ہے جو میرا اس کا موڈم کا وریشن ہے ٹی ایل ڈبلیو آر سیمن ٹونٹی این یہ ٹی پیلنگ کمپنی کا میں اس پر ڈبلیو ڈی ایس انیبل کروں گا جو راوٹر میں اس سکینڈری راوٹر یوز کر رہا ہوں وہ پی ٹی سیل کا ہے اور اس کا موڈل این وانزیرو ٹوزیرو ڈیش ٹو فائی ویو ہے دونوں کے آئی پی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وان نینٹ وان سکس ایٹ زیرو ڈاٹ وان ہے پرائیمری کا اور سکینڈری کا وان نینٹ وان سکس ایٹ وان ڈاٹ وان ہے سو ڈبلیو ڈی ایس کنفیگر کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی ایزی تین سٹیپ کرنا ہوں گے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو سکینڈری اور پرائیمری راوٹر ہیں ان دونوں کے آئی پی کی رینج کو سیم کر دیں گے سیکنڈ آپشن میں آپ نے کہا کرنا ہے کہ اپنے جو پرائیمری سکینڈری جو راوٹر ہے اس کے اوپر ڈی ای سی پی سرور جو اس کو ڈی سیبل کر دینا ہے جو تھرڈ ہے وہ ہی آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ اپنے دونوں موڈم میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے ڈبلیو ڈی ایس انیبل کرنا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دونوں میں سے کسی ایک موڈم کے اوپر ڈبلیو ڈی ایس انیبل کرنا ہے پریفرابلی یہی ہے کہ آپ پرائیمری راوٹر پر اپنے جو وہ ڈبلیو ڈی ایس انیبل کریں دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی کانفیگریشن کی طرف سب سے پہلے میں اپنے لیپ ٹاپ کو یا پی سی کو جو ہے وہ سکینڈری راوٹر سے کنیٹ کرتا ہوں اور جو کانفیگریشن کے سٹیپ سا وہ اس پر کنفیگر کرتے ہیں جیسا اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو پرائیمری راوٹر ہے اس کی جو آئی پی سکیم ہے وہ 19168.1.1 ہے میں اپنے براوزر میں وہ ڈالوں گا یوزر نیم اور پاسفرڈ دے کے میں لاغن کرتا ہوں دوستو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آئی پی چینج کرنے کے ہم آئی پی چینج کرتے ہیں تو ہمارے راوٹر کی ایکس ایس ایک دفعہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم پہلے اپنا وائرلیس کا پاسفرڈ چینج کر لیتے ہیں اب وائرلیس کے ٹاپ میں جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو بیسک سیکیورٹی کا جو فیچر ہے اس میں آ کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ WPA پاسفریز اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسفرڈ جو ہے وہ ٹائپ کریں گے اور اپلائی اور سیو کر دیں گے اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سیٹم میں آنا ہے اور لین کی کونفیگریشن میں جا کے آپ نے اپنے موڈ ایم کا آئی پی سکیم چینج کرنی ہے اور اپنے پرائیمری راوٹر کے جو آئی پی رہے ہیں اسی میں سے کوئی آئی پی آپ نے اس کو دے دینا ہے یہ ہمارا فرسٹ ٹیپ تھا آئی پی ہم نے چینج کر دیا اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ڈی سی پی سرورڈ ڈیسیبل کر دینا ہے ڈی سی پی سرورڈ ڈیسیبل کر کے آپ اپلائی اور سی پر پریس کریں گے یہ آپ کے جو سکینڈری راوٹر ہے اس کی کونفیگریشن چینج ہوگی ہے دوستو ابھی میں اپنے پی سی کو اپنے پرائیمری موڈ ایم سے کنیک کرتا ہوں اس کے اوپر ہم نے جو سٹیپ لینے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈیس اینیبل کرنا ہے اور اپنے سکینڈری راوٹر کو اس میں ایڈ کرنا ہے دوستو میں اپنے پرائیمری راوٹر میں لاغن کرتا ہوں 19168.0.1 یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں دوستو اس کی ہوم سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیو ڈیس کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈیسیبل آ رہا ہے جیسے ہمیں اس پہ ڈیو ڈیس اینیبل کریں گے اور اپنا سکینڈری راوٹر جو ہے اس کو ایڈ کریں گے تو اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا سم ٹائمز آپ کو وہ انیشیل آئیز یا سکیننگ موڈ میں نظر آئے گا لیکن جیسے ہی دونوں کی آپ اس میں کنیکٹیوٹی بنے گی وہ رننگ موڈ میں آ جائے گا ڈیو ڈیس کنفیگر کرنے کے لیے وائلیس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ نے ڈیو ڈیس کو اینیبل کرنا ہے اور پھر آپ نے سروے پہ کلک کر دینا ہے سروے پہ کلک کرنے سے یہ آپ کی جو رینج ہے اس میں جتنے بھی وائی فائی نیٹورک موجود ہیں وہ سرچ کرے گا اور آپ کو ڈسپلی کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکینڈری راوٹر ہے اس کی سگنل رینج ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا چینل چیک کر لینا چینل کون سا ہے چینل سکس پہ یہ کام کر رہا ہے سرائب آپ نے یہاں سے کنیکٹ کو برس کرنا ہے یہ دیکھیں سکینڈری راوٹر ایڈ ہو گیا ہے ساتھ میں اس کا میک ایڈریس بھی آ گیا یہاں پہ یہاں سے اس کا یوزر نیم اور جو کی ہے وہ ایڈ کریں گے جو ہم نے پاسورڈ رکھا تھا سکینڈری راوٹر پہ وہ پاسورڈ دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو سیو کروا دیں گے دوستو یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کے جو ہم نے چینل نوٹ کیا تھا وہاں پہ چینل سکس تھا اگر یہاں پہ سکس کے علاوہ کوئی اور چینل ہے اگر آپ رکھیں گے یا آٹو موٹ رکھیں گے تو یہاں پہ ایک وارننگ دے گا کہ آپ جب و ڈی ایس کنفیگر کر رہے ہیں تو آپ کے دونوں موڈم جو ان کو سیم چینل پہ ہونا چاہیے تو چونکہ میرا موڈم پہلے ہی چینل سکس پہ ہے تو دونوں آپس میں کمپیٹیبل ہیں اس لئے ایرر نہیں دیا یہاں پہ آپ اس کو کنفیگریشن کو سیو کروائیں اور موڈم کو ری بوٹ کروا دیں دوستو ہمارا موڈم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ و ڈی ایس کا سٹیٹس جو ہے وہ اس ٹائم رننگ موڈ میں ہے مطلب دونوں موڈم جو ہم واپس میں کنیکٹیوٹی بنا چکے ہیں اور ورکنگ موڈ میں ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دیکھیں جیسے میں نے موڈم کو ری سٹارٹ دیا تو میرا لیپ ٹپ آٹومیٹک لیے ہمارے سکینلی ڈاوٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسیس بھی شو ہو رہا ہے مطلب سکینلی ڈاوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے پھر بھی ہم ویریفائی کرنے کے لیے کوئی ویب شیٹ اوپن کرتے ہیں دیکھیں ابھی ہمارا جو لیپ ٹپ ہے وہ ڈبلیو ڈی ایس کا جو سکینلی موڈم ہے اس کے اوپر کنیکٹڈ ہے اور براوزنگ بھی کر رہے ہیں اسی طرح ہم اگر اس کو اپنے ہوم سے کنیکٹ کریں گے تو یہ براوزنگ اسی طرح سے کرتا رہے گا اور آپ کو کسی قسم کی ڈس کنیکٹیویٹی کا سامنا نہیں کرنا بڑے گا اب آپ اس موڈم کو یہاں سے اٹھا کے تھوڑا سا دور رکھیں اور ایک رینج سیٹ کر دیں کہ آپ نے اپنے پرائیمری اور سکینلی کے درمیان کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے تو جتنی دور تک آپ کے پرائیمری موڈم کی رینج ہوگی وہاں تک یہ کام کرتا رہے گا تو اگر آپ کی فور ایکزامپل پہلے جو رینج ہے وہ سیمیٹی میٹر تک جا رہی ہے تو انشاءاللہ تلو ایکسٹینڈ ہو کے وان فورٹی یا وان ففٹی میٹر تک ہو جائے گی دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور کوئی نئی سی سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ